ہیلو گائز وٹس اپ کیسے ہو سب سو جیا اینڈ روحی کے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جیا جو ہوتی ہے وہ جی اپنے پاپا کو منانی کے لیے اوفیس جاتی ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاپا نے روحی کو کنونس کر لیا جی ریزائن ڈالنے کے لیے تو جب جیا روحی کی ریزائن لیٹر پر سائن کر رہے ہوتی ہے تو وہ اسے پڑھ لیتی ہے اور اس کے بعد جی جیا کا گستہ جو ہوتا ہے وہ ساتھوے آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کے بعد کر دیتی ہے جی سب کے سامنے بہت بلاسٹ کی میں روحی سے پیار کرتی ہوں لیکن پاپا آپ لوگ نہیں مان رہے آپ لوگ کی وجہ سے ہم دونوں کا رشتہ نہیں بڑھ رہے یہ مجھے چھوڑ کے جاری ہے مطلب بہت ساری فائٹنگ ہوتی ہے سو اس کے بعد روحی جو ہوتی ہے وہ جی اپنے گھر چل جاتی ہے اور جی آج ہوتی ہے وہ نیدی کے گھر چلی جاتی ہے تو انیدی کے گھر چلی ہوتی ہے تو اس کا دیمہ بہت کرا ہوتا ہے تو وہ اپنے فون میں مجھے سکسٹم آن کر دیتی ہے کیونکہ ایک سر دل ٹوٹے لوگ جو وہ گانے ہی سنا کرتے ہیں تو جو سب سے پہلا گانا آتا ہے وہ کچھ ہی ہوتا ہے چلے آنا چلے آنا یہ باتیں دل میں نا رانا کبھی میں یا گیا آؤں تو چلے آنا چلے آنا اور یہ گانا سن کے ہماری جیاں جو ہوتی ہے وہ اور زیادہ غصے مہ جاتی ہے وہ تیز گاڑی چلا کے پہنچ جاتی ہے نیدی کے گھر نیدی چپ گٹ کھلتی ہے تو جیہ جو ہوتی ہے اس کے طرح مطلب چہرائی دملال آنکھوں میں انگارے اور مطلب مایوس سا ہو رہا ہوتا ہے اس کا فیض تو نیدی کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے جیہ کچھ بتا تو صحیح تو اس نے پریشان کیوں ہے تو جیہ کہتی ہے کچھ نہیں ہوا چھوڑنا دیکھو میں نے کچھ کہا تھا وہ سب مانگوا لیا تو نے تو نیدی کہتی ہے ہاں مانگوا لیا بٹ ایسا بھی کیا ہو گیا تو جیہ جو ہوتی ہے وہ نیدی کو جواب نہیں دیتی اور اس کے پاس سیدھے اندر چلے جاتی ہے اور ایک بوتل کا ڈککن کھولتی ہے اور بینہ گلاس لیا اسے بوتل سے پی رہی ہوتی ہے تو نیدی کہتی ہے کہ یار تو پاگل ہو گئی ہے کیا دماغ میں مکتی رہا خراب نہیں ہو گیا یہ گلاس رکھا ہے گلاس سے لے لے تو جیہ کہتی ہے کہ کیا چھوڑنا گلاس میں نکالو اور پھر پیو اتنا ٹائم کس کے پاس ہے چھوڑ ایسی پی لیندے تو جیہ جو ہوتی ہے پھر ایسے پی رہی ہوتی ہے بیٹھ کر کے تو نیدی کہتی ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے مجھے تو بتا میں تو تیری دوست ہوں تو جیہ کہتی ہے تو میری دوست ہے تو میری بہت اچھی دوست ہے تو جیہ پتا ہے کیا ہوا ہے تیری دوست کی زندگی خراب ہو گئی ہے میری زندگی فینش ہو گئی ہے مان لے ڈیڈ ہو گئی ہے زندگی میں مسکرانہ سیکھا تھا تو کوئی میری حسی لے گیا تو کہتی تینا کہ سنبھل کے چل جیہ اتنا بھی مات خوش ہو نظر لگ جائے گی تو پتنے شاید دنیا کی نظر لگ گئی میری رشتے کو سب کچھ کھو دیا میں نے سب کچھ کھو دیا اپنا پیار اپنی فیملی اپنا دل اپنا سکون سب کچھ کھو دیا ایک انسان کے پیچھو اس انسان نے مجھے ہی کھو دیا کسی اور کے پیچھے حسی آتی ہے کیوں کسی سے پیار ہوتا ہے کیوں کسی پہتنا اعتبار ہوتا ہے کیوں کس سے دل لگتا ہے ارے یہ دل توٹنا ہی ہوتا ہے تو جڑتا کیوں ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ ایک بار سچے دل سے کسی کو چاہ لونا تو پوری کائنات آپ کو اس سے ملانے میں لگ جاتی ہے ارے یہ کائنات تو مجھے اس سے دگر کر رہی ہے کیا ملائے گی تو محبت کرنے والوں کو یہ تو پاس بیٹھے تو پنچیوں کو بھی اڑا دیتی ہے تو نیتی کہتی ہے کیا ہوا ہے میری بات سن ہوا کیا ہے مجھے پوری بات بتانا تو جیا جو ہوتی ہے پھر پوری بات نیتی کو بتاتی ہے تو نیتی جو ہوتی ہے وہ بولتی ہے کی یار دیکھ تو غلط مر سمجھ مجھے لیکن روحی کا اس طریقے کا اسٹینڈ لینا میری نظروں میں ہاں ٹھیک ہے سیونٹی فائی پرسنٹ صحیح ہے صرف سیونٹی فائی پرسنٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ گلاتا ہے اس نے سوچا نہیں تیرے لیے کی تو اس کے لیے کیا ہے یا وہ تیرے لیے کیا ہے سب کو جانتے ہوئے اس کا یہ اسٹینڈ تھوڑا سا شوکنگ ہے میں جانتی ہوں لیکن یار اس نے یہ سب کچھ بھی تو تیرے لیے کر آنا تو بھی تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے آگئی تھی اس نے بس تیرے لیے سوچا صرف تیرے لیے سوچا دیکھ پتہ ہے تیرے لیے تکلیف ہو رہی ہے کیا اسے تکلیف نہیں ہو رہی اسے بھی تو تکلیف ہو رہی ہے نا تو کچھ سوچ جو بندی تیرے لیے اپنے پیرنٹ سے لڑ سکتی ہے اپنے بچپن کے دوست سے لڑ سکتی ہے یا تک کہ تیرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے وہ تجھے دھوکہ کیسے دے سکتی ہے تو جیہ کہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے یار یہ میرے پیرنٹ کے لیے مجھے چھوڑ رہی ہے یار دھوکہ نہیں ہے پیار میں تو دھوکہ ہے نا یار پیار میں تو لوگ قسمیں کھاتے ساتھ نہیں بھانے کی اور یہ تو ساتھ چھوڑ رہی ہے جبکہ اسے کس نے کہا تھا کس نے کہا تھا اسے کس نے نہیں کہا تھا نا پھر بھی تو نیدی کہتی ہے کہ یار وہ سب کچھ کر بھی تو تیرے لیے اس کا تو کوئی سوارت نہیں ہے اس کا تو سب کچھ برباد ہو رہا ہے ایک بات بتا اس نے تجھے چھوڑا اسے کیا ملا تجھے تو خود بھی تیرے فیملی کے ریپوٹیشن مل گئی تو جیا کہتی ہے کہ یار میں نے اس سے کہا تھا گیا مجھے چھوڑ دے کہا تھا گیا میں نے میں نے اس سے یہی کہا تھا نا کہ مجھے میری فیملی سے کوئی مطلب بھی ہے وہ بس مجھے نہ چھوڑے لیکن اس سے بھی تو سمجھ میں نہیں آتا نا تو نیدی کہتی ہے یار try to understand جیا تو جیا کہتی یار تو بس مجھے سکھامت جو ہو رہا ہے ہوا رہا ہے رہنے دے اس سے بس ہی رہنے دے تو نیدی کہتی ہے اگر تیرے ایڈرنگ کرنا ختم ہو گیا تو کہیں چلے تو جیا کہتی ہے نہیں مجھے کہیں نہیں جانا تو نیدی کہتی ہے تو چل میرے ساتھ چل میرے ساتھ ایک بار تو نیدی جو ہوتی ہے وہ جی جیا کو سبردستی لے جاتی ہے تو جیا جو ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ اپنی بوتلے بھی لے جاتی ہے ایک دو تو نیدی جو ہوتی ہے وہ drape کر رہی ہوتی ہے اور جو جیا ہوتی ہے وہ اسٹرنگ کر رہی ہوتی اسے نہیں باتا تھا کہ نیدی کہاں لے کے جاری ہے نہ ہی وہ روڑ پر جان دیتی ہے تو نیدی جو ہوتی ہے وہ جیا کو جی روحی کیے گھر کے وہاں لے جاتی ہے اور وہاں پر جو ہوتی ہیں وہ اکیلے ایک دیکھے کھڑی ہوتی ہے تو انہی تھی کہتی ہے دیکھ سرا اسے اس کی کیا حالتوری ہے اس وقت تو تو پی کر کے تنو کر کے تیری تو سب بھول جائے تو پر اس کو دیکھ وہ خوش و حباس میں ہے اسے کتنی درد اور کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی جہاں پر اسے اس کا پیار ملنا چاہی ہے وہاں اسے تنہائی مل رہی ہے تو اچھی ہے جو ہوتی ہے وہ اور ہٹ ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ جاتے ہیں تو انہی تھی کہتی ہے میں نے تجھے رولانے کے لئے یہاں نہیں لائی تھی تجھے سچ دکھانے کے لئے لائی تھی تو یہ کہتی ہے کہ یہ سچ مجھے پتا ہے تو مجھے کیا دکھا رہی ہے میں جانتی ہوں کہ میری روی مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے اس کی جان بستی ہے مجھ میں لے لیکن اس نے ایسا کیوں کیا ہے یار کیوں کیا ہے اس نے بہت تکلیف دیا یار مجھے بہت زیادہ میں تجھے بتا نہیں سکتی ہے کتری زیادہ تکلیف دیا اس نے مجھے چھوٹ کے میری فیملی کا سپورٹ دیا ہے تو نیٹی کرتی ہے بات کر لے اس سے ایک بار تو جیہ کہتی ہے نہیں مجھے کوئی بات نہیں کرنی تو چل نیٹی یہاں سے بس چل میں روی کو فیس بھی نہیں کر سکتی ہے ابھی چل بس یہاں سے تو روی اور نیٹی تو جیہ اور نیٹی جو ہوتے ہیں وہ جی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جو جی ہوتا ہے اس کا دیماغ تو اور بھی زیادہ کراب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جی دوبارہ سے اپنے بھائی سونگ چلا کے بیٹ جاتی ہے نا پورانے والے سپنا ٹھوٹا ہے تو دل کبھی جلتا ہے ہاتھ مڑا دل دعا پر چلتا ہے سپنا ٹھوٹا ہے ہاتھ مڑا دل دعا پر چلتا ہے نیٹی یہ گاڑی تو میرے گھر لے چلنا مجھے گھر ڈراب کر دے تو نیٹی کہتی ہے کہ نہیں پھر اتنے خراب عالت ہو یہ تر گھر والے کیاں سوچیں گے تو میرے گھر رکھ جاؤ تو جیہ کہتی ہے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہوتا تھا تو مجھے روح سے دور نہیں کرتے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا ہے تو گاڑی گھر لے چل تو نیٹی جو ہوتی ہے پھر جیہ کو اس کے اگر ڈراب کر دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور جو جیہ ہوتی ہے وہ جیہ ایکتام مطلب ٹائٹ ہوتی ہے تو اس کے دور سے کدم بھی لڑ کھڑا رہے ہوتے ہیں تو وہ وہ دور بل ہو جاتی ہے تو وہاں پہ جو سوئنٹ ہوتا ہے وہ جیہ کٹ کھول دیتا ہے تو جیہ کہتی ہے کہ ہائے ہاو ایو کیسے ہو تو وہ سوئنٹ کتا ہے میں 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 گوڈ میں میں آپ اندر آئیے تو جیہ کہتی ہے ہاں اندر تو آنا پڑے گا اگر اندر نہیں آنا ہوتے تو یہاں کیوں آتی تو جیہ پھر اندر آتی ہے لیکن کہنا کہ اس سے اس کا بیلنس نہیں بن پاتا تو وہ دور سے گھر جاتی ہے ملک گھرتی میں نہیں ہے مطلب لڑ کھڑا آ جاتی ہے تو اس کے جنگر میں کچھ سامان گھر جاتے ہیں تو جیہ کہتی ہے سوری 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 آئی ریالی سوری نا سوری اور ایسا بول کے نا گھجاری ہوتی ہے تو وہاں پر جو اس کی ممی ہوتی ہے تو کہتی ہے جیہ تم ٹھیک ہو تو جیہ کہتی ہے ہاں ممی دیکھو ایک تم فٹ این فائن نہ میرے ہاتھ ٹوٹوں ہیں نہ پی ٹوٹوں ہیں نہ سر فٹا ہوا ہے آئی ایم گوڈ تو اس کی ممی بول کے جیہ یہ کیا آل کر رکھا ہے تو جیہ کہتی ہے یہ میں نہیں کر رکھا یہ آپ کے حضبن نے آل کروا رکھا ہے آپ کے حضبن نے میرے بابا نے انہوں نے آل کیا ہے میرا ہٹ جاؤں مجھے جانا ہے سونے دو مجھے تو جیہ کے ممی بولتے کچھ کھایا ہے تم نے تو جیہ کہتی ہے نئی پی آئے میں نے بہت سائی چیزیں پی ہے ممی مجھے سونا ہے سونے دو بس تو اتنے میں جی جیہ کے پاپا آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیہ تو جیہ کہتی ہے کہ ابھی ان کی کمیدھی لگتا ہے ہاں بولو تو جیہ کے پاپا بولتے ہیں کہ کیا حالت ہے یہ گھر ہے تمہارا کوئی پار نہیں ہے جس میں لڑکڑ آتے ہوئے کدم تمہارے آ رہے ہیں تو جیہ کے یہ کدم آپ نے تو لڑکڑا ہے بڑے مشکل تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سکھا تھا آپ نے آپ نے تو مجھے گیرائی دیا تو جیہ کے پاپا بولتے ہیں کہ میں نے گیرائی دیا تمہیں تمہاری تمہارے لکھڑوں نے گیرائی رکھا ہے وہ کیا زور تھا رہی تو جیہ کے پیار جننے کی تو جیہ کے دیا کیا ضرورت آئی تھی جننے کی جینی نا آپ نے جینی نا تو مجھے بھی زور دارتی کرنے کی تو کروں گی سوز کروں گی اتنے ہی کروں گی اور ایسے ہی کروں گی تو جیہ کے پاپا بولتے ہیں کہ لگتا ہے میرے لیڈنے تو میں زیادہ سر چڑھا رکھا ہے تو جیہ کہتی ہے کہ آپ کے لیڈنے سر چڑھا رکھا ہے مجھے لگا تھا آپ نے تو مجھے زندگی ماس تک لڑ پیار کر آئی نہیں ہے کبھی کیا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو اچھی بات ہے آپ کے لیڈنے سر چڑھا رکھا ہے اور آپ کا لیڈنہ اترے بھی نہیں اور کچھ تو اس کے پاپا بولتے ہیں کہ یا میں نے ایسا کر بھی کیا دیا ہے بس ایک روئی روئی کے چکر میں تمہیں ایسے بھی ایک روئی کہ جیہ وہ آج اتنی ضروری ہو گئی تو جیہ کہتی ہے وہ اتنی ضروری پہلے بھی تھی وہ اتنی ضروری آج بھی ہے اور وہ اتنی ضروری کل بھی رہے گی تو جیہ کے پاپا بولتے ہیں کہ نہیں رہے گی میں تمہاری کل کے کل شادی فکس کروں گا ایک لڑکا دیکھ رہا ہوں اور وہ بہت پہلے سے میری نظروں میں ہے میں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو تو کل وہ اسے دیکھنے چاہ رہا اور تم شادی کرو گی تو جیہ جوتی نا وہ گسے میں آجاتی اور گسے میں واپس جو کانچ رکھا تھا اس کے اوپر اپنا خود دے جاتی ہے تو جس کے قرآن وہ آج بھی ٹوڑ جاتا ہے اور جیہ کے ناہ سے خون نکلنے لگ جاتا ہے اور جیہ کہتی ہے کہ لاسٹ ٹائم بول جیو میں میری روحی کے علاوہ کسی اور سے رشتہ نہ ہی بناوں گی نہ ہی مجھے کوئی فورس کر سکتا ہے میرا رشتہ صرف روحی کے ساتھ ہے ہولی روحی کے ساتھ اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کے نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی موجودکی میں بھی میری لائف میں صرف روحی کا نام لکھا ہوا ہے صرف روحی کا اور کسی کا نام میں لکھا ہوا یہاں پہ اور غلطی سے لکھنے کی کوشش بھی مت کرنا کیونکہ جسے نہ لکھنے کوشش کری نہ اسے مٹا دوں گی ہولی سوہی روحی کے علاوہ کوئی اور نہیں تو اس کے پاپر گلتے ہیں یہ کیا حل کر رہا ہے تم نے ہوتھ توڑ دی اپنا تو جیہاں کہتی ہیں آپ کو اس آت کی فکر ہو رہی ہے آپ نے تو میرے سانسے سانسے دور رکھی ہے میری جان نکال رکھی ہے وہ نہیں دکتا آپ کو وہ اندر کے درد ہے وہ آپ کو کیسے دیکھیں گے پاپا جتنا گھونی ہے ہاتھ میں سے نکل رہا ہے وہ جتنا درد ہو رہا ہے اس سے کہیں کنا زیادہ درد ہو رہا ہے مجھے اس وقت پر میرا تکلیف پر میرا تکلیف کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ماں آپ تو میری ماں ہو نا کہتے ہیں ماں تو بچوں کی ہر دکلیف سمجھتی ہے آپ تو سمجھو نا میری تکلیف کو آپ تو جانتی ہیں نا آپ تو سب جانتی ہیں کس طریقے سے روحی مجھے سمالتی ہے مجھے پیار کرتی ہے کیا کوئی اور کر سکتا ہے کیا آپ بتاؤ جتنا پیار ہوں وہ اس سے کرتی ہیں جتنا میں اس سے کرتی ہوں کوئی اور کر سکتا ہے کیا تو جیہ کے ممی جو ہوتی ہے وہ جیہ کو گلے لگا لیتی ہے اور کہتے بٹا رکھو نا سب ٹھیک ہو جائے گا تم تمہارے ہاتھ پہ کچھ لگا لو دیکھو کتنا کون بہرہ ہے تو جیہ کہتے ہیں کو کون کی چنتہ ہو رہی ہے یہ تو یہ تو مٹ جائے گا تھوڑ دیر کے بعد رک جائے گا پھر جو تکلیف میں محسوس کر رہی ہوں وہ دن رات مجھ میں جیتی ہے اور جیسے جیسے دن بڑھتے جانا ہے ویسے وہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے ممہ آپ سے ایک رویشت ہے یہ ساتھ کی تکلیف کو میں دور کرلوں گی میرے دل کی تکلیف کو دور کر دوں نا ممہ بہت درت ہوتا ہے لاتوں کو نیند نہیں آتی دن میں چلانے چاہتا ہوں پیچین ہو گئی ہوں ممی بہت پیچین ہو گئی ہوں میرا دردور کر دونا ممی ممی اس درد کے ساتھ جینا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ممی بہت دردور تھا بہت تکلیف ہوتی ہے ایسا لگتا جیسے کسی نے شیئر کا ایک عصصہ لگ کر دیا جسم سے جان چین لیا ممی بہت تکلیف ہوتی ہے تو جیہ کی ممی جو ہوتی ہے وہ جیہ کو گلے لگا لیتی ہے اور جو جیہ کی پپپا ہوتے ہیں وہ ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو جیہ کی ممی بولتے ہیں سنو اور ایک سیونٹ کو بولتے ہیں فسٹیج بوکس لیا تو وہ فسٹیج بوکس لیا آتا ہے اور جیہ کی جو ممی ہوتی ہے وہ جی اس کے نا بینٹے جو اگرہ کر دیتی اور کہتے ہیں بیٹا ابھی تم اپنے روم میں جاؤ اور اپنا دھیان لگو میں کوشش کرتی ہوں سب کچھ دیکھ کرنے کی ابھی تم جاؤ آرام کرو اپنی ممہ کی بات تو مانو بھی نا تم تو جیہ جو ہوتی ہے پھر مطلب اس کی آنکھوں میں تو آسو ہوتے ہیں کہتے ہیں جا رہی ہوں تو جیہ جو ہوتی ہے پھر اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور جیہ کے ممی ہوتی ہے وہ جی بینا کچھ کا یعنی چاری ہوتی ہے تو جیہ کے پپا بولتا ہے کہ تم کچھ کہنا نہیں ہے تو جیہ کے ممی ہوتی ہے اپنے بیٹی کی حالت دیکھ کر اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو میرے کچھ کہنے سے بھی کیا سمجھ میں آئے گا آپ کو دیکھتا نہیں اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے تو جیہ کے پپا بولتا ہے کہ شروعات میں ایسا ہی ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہم لوگ پھر آگے بڑھ جاتے ہیں تو جیہ کے ممی میں بولتی ہیں ہاں سب لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کی بیٹی بڑھ پائے گی اس کی حالت دیکھو ایک پار اس کی حالت تو دیکھو اگر بیس پچھر دن وہ کنٹینیویاں سے ڈرین کرتی رہی نا تو روحی اس کی زندگی سے الگ ہو نہ ہو وہ اپنی زندگی کو ضرور آگ لگا دے گی ایک دن بڑی مشکل ہے تو آپ بتاؤں آج آپ انا ایک چیز بتاؤں کیا روحی کہانے سے پہلے جیہ میں اتنے چنجز تھے کیا اس نے کبھی بھی ٹھیک سے بات کری تھی یا کبھی بھی اس گھر میں طریقے سے آئی تھی نہیں آئی تھی نا آپ خود کہتے تھے کہ آپ کو ٹھینکیو بولنا ہے روحی کو کیونکہ روحی کی وجہ سے آج جیہ اتنی اتنی جانہ چینج ہوئی ہے اور اب آپ ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا محسوس کر رہے ہیں کچھ نہیں پتا چل رہا مجھے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان دونوں کے رشتے کو ایکسیپٹ کر لو بڑھ ایک چانس تو دو کم سے کبھی ایک چانس تو دو آپ کو پتا ہے کہ روحی کے پیرنس نہیں مان رہے تھے تو روحی جو ہے ان کے سانوے جا کے کھڑی ہو گئی کہ نہیں پپا ممی جیہ سے پیار کرتی ہوں جیہ جیہ مطلب جیہ جیہ میری زندگی ہے تو اس کے پیرنس نے بھی ایک موقع دیا اور یہ جانتے ہوئے کہ جیہ میری بیٹی ہے مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہیں وہ اس کے باوجود ایک موقع دیا لیکن آپ آپ کی تو کوئی نفرت بھی نہیں ہے اور آپ کو تو ان کا شکر پرسار ہونا چاہیے لیکن آپ پھر بھی اسے روحی سے الگ کر رہے ہیں تو جیہ کے پپا بولتے ہیں مجھے میری ریپوٹیشن سے پیار ہے ایک بار بتاؤ اگر جیہ کسی لڑکی سے شادی کرے گی تو کیا عزت رہ جائے گی تو جیہ کے ممی بولتی ہیں ہاں اور اگر آپ کی بیٹی سوسائیڈ کر لے گی تو آپ بھی کیا عزت رہ جائے گی یا پھر تب آپ اس عزت کا کرو گے کیا اور اس شہرام والی لائف کا اس امپائر کا کرو گے بھی کیا مانکہ چلو آپ کی بیٹیاں سے چلی ہی جاتی ہے تب آپ کیا کرلو گے بتاؤں مجھے کیا کرلو گے آپ تو جیہ کے پپا جو ہوتے ہیں وہ چھپ ہوتے ہیں تو جیہ کے ممی بولتی ہے کہ چھپ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا ایک بار ایک بار بسنس مین کی طرح نہیں پیرنٹس کی طرح سوچو شاید آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا میں بھی آپ کی طرح ہی سوچتی تھی نا جب مجھے فرس ٹائم جیہ اور روحی کے بارے میں پتا چلا تھا لیکن اس وقت میں نے گزے سے کام نہیں لیا میں نے بس یہ سوچا کہ اس میں پوزیٹیو کیا ہے اور پتا ہے مجھے پوزیٹیو کیا ملا کہ روحی کی وجہ سے جیہ چینج ہوئی ہے جیہ جس نے اتنے سالوں سے مجھ سے بات نہیں کری تھی آج مجھے اپنی تکلیف بتا رہی ہے کیوں بتا رہی ہے کیونکہ میں نے اس کا یقین جیتا ہے اس کا بھروسہ جیتا ہے اور وہ جیتنے میں میری ہیلپ کس نے کری ہے روحی نے روحی نے جیہ کو اس گھر میں آنے لائک چھوڑا اسے ہم سے بات کرنے لائک بنایا اسے سب لوگوں سے بات کرنے لائک بنایا پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن میں بس آپ کو اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جیہ روحی کے لئے پرفیکٹ ہے روحی جیہ کے لئے باقی آپ کی مرضی آپ کو جو کرنا ہے وہ کرنا کیونکہ شاید مجھ پہ تو آپ کی مرضی چل جائے گی آپ کی بیٹی پہ نہیں چلے گی وہ بہت صدی ہے وہ کسی بھی حالت میں کسی بھی رشتے کے لئے تیار نہیں ہوگی بھلے اس کے سامنے کچھ بھی ہو جائے اور اس بار تو وہ روحی کی بھی نہیں سنے گی اس سے بھی اچھا کا سنہ راز کر رکھا ہے آپ نے اسے باقی آپ کی اچھا جو آپ کریں میں آپ کی پتنی ہوں مجھے ہر ذکر آپ کے ہر نینے میں آپ کا ساتھ دینا ہے میں بس آپ کو سمجھا سکتی ہوں اور کچھ نہیں باقی فائنل دی سیزن آپ کرے گا کافی رات ہو چکی ہے آپ سو جاتے ہیں جو ممہ ہوتی ہے وہ اپنے روم میں چل جاتی ہے اور جو جیہ کے پاپا ہوتے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں بس وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی میں میں نے غلط تو نہیں کر دیا گئی میرے بچوں کے ساتھ گئی میں نے میری شان کے لئے ان کے زندگیاں گربان تو نہیں کر دی تو ان کے دیماغ میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ جو جیہ ہوتی ہے وہ جیہ سو جاتی ہے کیونکہ کافی ڈنگ کرنے کے بعد اس کا نصر باہری ہو رہتا ہے تو وہ سو جاتی ہے سو اس کے نیکسٹ مورننگ میں روی جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر پہ ہوتی ہے تو اس کے پاس جیہ کول آتا ہے جیہ کی پاپا کا تو روی بولتی ہے ہیلو گوڈ مورننگ سب تو اس کے پاپا بولتے ہیں گوڈ مورننگ چھوڑو ساڑھے دس وجہے تم کہا پر ہو تو روی کہتی ہے سر میں گھر پہ ہوں میں نے کل ریزائن ڈال دیا تھا تو اس کے پاپا بولتے ہیں کہ ہر ریزائن تو ڈال دیا تھا لیکن شاید تم بھول لیو کہ تمہاری جیہ نے اس ریسائن لیٹر پر سائن نہیں کیا تھا اور کمپنی کے مورن کی اکوڈنگ تمہیں آنا پڑے گا روی تم جلدی جتنا ہو جلدی سے جلدی آفیس آجاؤ تو روی کہتی ہے پاپا سر تو اس کے پاپا بولتے ہیں میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا میں نہیں چاہتا جو کل نماش ہے وہ دوبارہ ہوں آفیس آجاؤ جلدی سے روی اور ایسا بول کے فون کٹ کر دیتے ہیں اور اس کے پاس جی کال کرتے ہیں اپنی وائف کے پاس مینس کی جیہ کی ممی کے پاس تو وہ بولتے ہیں کہ جیہ کو آفیس بجھو تو اس کی ممی بولتی ہے کہ ابھی تو اس کے پاپا بولتے ہیں ہاں ابھی جلدی سے اس آفیس بجھو اس نے جو یہاں پر رائیتے وغیرہ فلا رکھا اسے بولو وہ سب کچھ سمیٹ کے جائیں اور کیا کہہ رہی تھی وہ کہ روی کو ریزائن نہیں کرنے دوں گی اگر روی کو ریزائن نہیں کرنے دینا تو اسے بولو آفیس آئے آفیس سمیٹ ہے سب کچھ سمیٹ ہے ڈراما نہیں چلے گا یہ آفیس کے باہر جب وہ درنک سے دس پوتلے پیئے چند پیس پوتلے لیکن آفیس ٹائم پر آفیس آ جائے تو اس کی ممی بولتی ہے ٹھیک ہے میں جیہ کو اٹھاتی ہوں مات کرتی اس سے تو جیہ کی ممی جاتی ہے جب وہ جیہ کی روم میں جاتی ہے تو دیکھتی ہیں کہ جیہ جو ہے وہ جگری ہے لیکن اس نے روی کی تصفیر کو گلے لگا رکھا ہے اور وہ بس لیٹی ہوئی ہے نا تو اس کی ممی کہتی ہے جیہ سنو تو جیہ کہتی ہے ہاں ممی کہی ہے تو اس کی ممی بولتی ہے کہ تمہارے پاپا نے کہا ہے کہ تم آفیس آ جاؤں تو جیہ کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیوں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں مجھے جب انہیں پتا ہے کہ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں مجھے تو اس کی ممی بولتی ہے کہ بیٹا میری بات تو سنو تو جیہا کہتی ہے ہاں بتائیے کہ یہ کیا کہہ رہی تھی آپ تو جیہا کی ممی بولتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم آفیس نہیں آئی تو وہ روحی کا ریسائن لیٹر سائن کر دیں گے اور اسے تم سمجھ رہی ہونا تو جیہا کہتی ہے کل میں نے جو کیا وہ ان کے سمجھ بھی نہیں آیا لگتا ہے انہیں سمجھانا پڑے گا نا ڈنگ سے ایک بار میں ابھی سمجھاتی ہوں اور ایسا بول کے جیہا جو ہوتی ہے پھر نا وہاں سے چلی جاتی ہے اور بینہاں مطلب نہ ہے تو یہ اہلی نوہوٹیشل کے اندر وہ آفیس جاری ہوتی ہے تو اس سے پہلے جیہا روحی ہوتی ہے مطلب جیہا سے پہلے روحی ہوتی ہے وہ آفیس آ جاتی ہے تو آفیس آنے کے بعد وہ سیدھے ہی اپنے بوس کے کیابن میں جاتی ہے اور دھو دیر کے بعد جیہا جو ہوتی ہے وہ نیچہ آ جاتی ہے تو جیہاں جب لیفٹ سے آ رہی ہوتی ہے تو سیڈنلی لیفٹ بغیرہ خراب ہو جاتی ہے تو جیہاں کا گستہ آ جاتا ہے تو جیہاں جوتی ہے پھر گارڈ کے پاس کول کرتی ہے اور کہتی ہے لیفٹ کو کیا ہوا بند ہو گئی ہے خراب ہو گئی کیا خراب ہو گئی ہے تو اسے بدلوا ہو نا تمہیں یہاں مینٹیننس کے پیسے کس لے لیتی ہو تو گارڈ بولتا ہے میں سوری سوری مو سکتا ہے ایلیکٹرسٹی کی پرولم آ رہی ہے لیفٹ تو ایتم ٹھیک ہے میں چیک کر لیتا ہوں تو دور دل کے بعد جی لیفٹ جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو جیہاں جیسی آفیس کا گیٹ کھلتی ہے نا تو دیکھتی ہے کی اندھیرہ ہو رہا ہے تو جیہاں کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہوں کہتی ہے تو مطلب ایلیکٹرسٹی کے پرولم آفیس میں بھی ہو رہا ہے انویٹر کام نہیں کر رہا ہواو ڈیٹ واؤ یہ دھیان دکھتے ہیں آنکھ آفیس کا گریٹ تو جیہاں جو اٹھتی ہے پھر اپنے فون کی ٹورچ چلا کے دیکھتی ہے لیکن جیسی وہ ٹورچ ہون کر کے آگے بڑھی رہی ہوتی ہے کہ سڈنلی ساری لائٹس ہون ہو جاتی ہے اور نا مطلب بوم بلاسٹ اور آفیس ایک دم مطلب نا آفیس تو کہہ کچھ نہیں مگر آفیس کے کچھ میمبرز ہوتے ہیں وہ پارڈی پرم فوڑ دیتے ہیں اور مطلب نا کچھ سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو جیہاں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ تو جیہاں کہتی ہے کہ تو سب لوگ بلتے ہیں مہم کونگریچولیشن تو دوسرے مطلب ساری لوگ نا جیہاں کونگریچولیشن کر رہے ہوتے ہیں تو جیہاں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس چیز کی کونگریچولیشن کر رہے ہو تو جیہاں کہتی ہے کس چیز کی کونگریچولیشن والے مائنی زندگی خواست ہو گئی؟ پسے میرا پیار جن گئی؟ یا پھر اور کوئی بات ہے؟ دیکھو اگر تم اس کی اچھ نظر ذہن جائے تو میری خواست گیا؟ ہی ملک ہو گئی؟ تو تینکیو ڈینکیو 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 ڈینکی اچھایP لگو کہ سر کی وجہ سے اب سب کچھ ہوا ہے نا ڈانکس ڈویو مطلب تو پوچ سب لگ رہے ہیں۔ مہم آپ کے غلط سمجھ رہی ہیں سر کچھ نہیں ہے وہ سامنے روحی گڑی ہے وہ روحی دیکھا ہے بہن نظری دیتی ہے کہ یہ یہاں پر ہے تو ممی نے مجھے سے جوٹ کی کہنا تو وہاں سے جی جیہا کے پاپا آتے ہیں بہن تھے جیہا یہاں جیہاں جوٹتی ہے میں اپنے پاپا پاس چلی جاتی ہے کہ یہاں بتائیے اور مجھے ممی نے کہا تھا یہاں پر آپ جیہا کے پاپا بولتے ہیں کہ وہ سب کچھ تو جھوٹتا اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا تمہیں یہاں بلانے کا تو جیہا کہتی ہے تو وہاں سے جی جیہا کی ممی آ جاتی ہے رولتی ہے کہ مطلب میں سمجھوں بیٹا تو جیہا کہتی ہے آپ سمجھیں گی چل کیا رہا ہے یہاں پر ہوا کیا ہے یہاں پر تو جیہا کہ پاپا بولتا ہے I'm sorry بیٹا تمہیں میری وجہ سے اتنی تکلیف ہوئی میں نے تمہیں اتنا ہٹ کیا I'm sorry میرے بچہ تو جیہا کہتی ہے مطلب تو روئی کہتی ہے سر اسے کچھ نہیں سمجھ میں آگا اسے ہر چیز نے مطلب مطلب سمجھ نہیں آیا مطلب سمجھ نہیں آیا دھانک سے سمجھاؤ ارے بٹو تمہارے پاپا یہ بول رہا ہے کیوں انہیں تمہاری تکلیف کا اندازہ ہے تو وہ اپنی گلتی ستارنا چاہتے ہیں تو جیہا کہتی ہے ہے سچی پاپا سچی کہہ رہے ہو آپ تو روئی کہتی ہے ہاں وہ سچی کہہ رہے ہیں تو جیہا کہتی ہے پاپا سچو میں تو اس کے بھابا بولتے ہیں ہاں تمہارا ہاتھ دو تو جیہا جو ہوتی ہے اپنا ہاتھ دیتی ہے لیکن گلتی ستارنا جسا ہے آپ میں لگی ہوتے ہیں ایک ہاتھ دے دیتی ہے تو روئی کہتی ہے اس ہاتھ میں چلوا تو جیہا کہتی ہے کچھ نہیں کچھ نہیں ہوا گلتی سی کہہنا تھوڑا سا پیسلپ ہو گیا تھا تو اس چکر میں تھوڑی سی لگ گئی تو جیہا کہ ہمیں تھوڑی سی لگی ہے صرف بہت تھوڑی سی تو وہ ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ تو بڑھا ہے لیکن وہ سب کے سامنے کچھ نہیں کہتے اور کہتے تھے ہمیں صرف رکھا کروں نا اپنے ہاتھوں کو اور خود کو بھی اور میں بعد میں دیکھتی ہوں کیا ہوا ہے تو جیہ جو تھی پھر نظری پیار لیتے ہیں بعد میں دیکھیں گے تو مار دے گے مجھ کو ابھی ست گول دیتی ہوں بچتو جاؤں گے کم سے کم اور وہ کہا ہے نا کہ کل غصے میں میں نے ہاتھ اسے پٹک دیا تھا تو لگ گئی تھی مجھے تو روی کہتے ہیں کہ کیا زور تھا رہی تھی ہاتھ پٹک نہیں کی ہے تو جیہ کہتے ہیں نہیں پٹک دیتا ہی سب کچھ ہوتا کیا مانتے گئے پیرنس نہیں مانتے مری مشکل سے تو مانے تو مجھ جیس کے جنتے ہیں ایسے دس پار ہاتھ پٹک دوں انگر یہ لوگ نہ مانے تو تو روی اسے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں پاگل گئیں گی تو جیہ کے پاپا بولتا ہے اگر تم دونوں کا ختم ہو گیا ہو تو مانے جس اس کے لئے بولایا تھا وہ کر لے تو جیہ کہتے ہیں ہاں ہاں پاپا بتاؤ بتاؤ تو جیہ کے جو پاپا ہوتا ہے وہ جی روی اور جیہ کا جو آت ہوتا ہے وہ ہی توسری کی آت میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میں نے تم دونوں کی رشتے کو ایکسپ کر لیا اور میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں اب ایک ہو جاؤ مطلب جتنا ہو جلدی سے جلدی شادی کر لو تو روی ہوتی ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے اور جیہ جو ہوتی ہے وہ بھی بہت خوش ہوتی ہے اور اپنے پاپا کو ننگلے لگا لیتے ہیں کہتے ہیں پاپا سچ میں تو اس کے پاپا بولتا ہے ہاں سچ میں بیٹا میں نے میرے سوارت کے چکر میں تمہاری خوشی چھوڑ دی تمہیں دنا کر دیا ہے کہیں نہ کہیں تو میں بھی جانتا تھا کہ روی تمہارے لئے کتنی امپورٹنٹ ہے بس اپنی شان و شکت کے لئے میں نے بیٹا ہم ریالی ریالی سوری بیٹا تو جیہ کہتے ہیں کہ پاپا کوئی بات نہیں لیکن اب تو آپ کے لاف نہیں ہونا تو اس کے پاپا بولتا ہے نہیں بیٹا میں آپ کے لاف نہیں ہو تم دونوں کے رشتے کو اور میں چاہتا ہوں کہ جیتنا ہو جلدی سے جلدی تم دونوں اپنے اس رشتے کو ایک خوبصورت سنام دے دو تو جیہ جو ہوتی ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہتے ہیں پاپا سچ میں تو اس کے پاپا بولتا ہے ہاں سچ میں بیٹا کتنی بار کہوں تو جیہا بہت کش ہوتی ہے اور وہ اپنی ممی کو بھی گلے لگا لیتی ہے اور اس کے بعد جی روئی کو گلے لگا رہی ہوتی ہے تو روئی کہتی ہے کنٹرولیورسیلف تو جیہا کنٹرول نہیں کرتی ہے کہتی ہے بھاڑ مجھے سیلف وہ اسے نظر سے گلے لگا لیتی ہے اور اس کے بعد جیسے گلگلگوان لگ جاتی ہے دیکھا میں نے کہا دانا سب مان جائیں گے سب مان گئے I love you I love you میری جان I love you I love you so much تو جیہا کہ جو پپا ہوتے ہیں وہ جیہا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جیہا کہتی ہے کہ کیا ہوا تو بھولتے ہیں کہ بھٹا اتنے کوشی تمہیں تو جیہا کہتی ہے کہ life میں first time آپ نے مجھے اتنا expensive gift یاں کوشی تو بنتی ہے نا تو اس کے پپا بھولتے ہیں وہ آئتنی کوشی تو میں نے تمہیں BMW دینے پر میں نہیں لے گی تو جیہا کہتی ہے کہ BMW تو ٹوٹ چاہے گی یہ تو مجھے ٹوٹے دنے سے بچا لے گی نا پپا سمجھو بسے میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو ایسے کچھ کرنا تھا تو یہ جگہ کی چونی آپ نے تو جیہا کہ پپا بھولتے ہیں ہاں کیونکہ میں نہیں چاہتا میرے آفیس کے اور لوگ بھی ہے سمجھے کہ ہاں بھی مجھے میرے بچے کے کچھ ہی کہا لیا تو میں ہی نہیں بھی بتانا چاہتا تھا کہ ضرور نہیں ہے کہ اگر ہم سیم سیکس میں مطلب کرتے ہیں تو رکھ سرشتے کو نام نہیں دے سکتے دے سکتے ہیں اگر پیار سچا ہونا تو سب کچھ اوکی ہے اور ایسے بھی آج کل سب چلتا ہے یار بیٹا جب بہت چلتا ہے تو انڈیا میں جو چلتا ہے اور انڈیا میں بہت سے ایسے کی ایسیس وغیرہ ہے نا جہاں پر سیم سیکس کے لوگوں نے شادی بھی کری ہے سو اس نوٹ او بیگ ٹیل تو میں بس یہ دی کنا چالتا تھا کہ اگر کوئی ایسا ہو تو پلیز اس سماج کی چند تک بلکل مند کرنا یہ لوگ ایک دن بھوکیں گے دو دن بھوکیں گے تیسے دن بھوکیں گے چود دن اپنے آپ چھوپ ہو جائیں گے ان کے بس نیا کوئی مل گیا ہونا بک بک کرنے کے لئے تو باقی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دل ملنا ضروری ہے اس سے زیادہ کچھ انپورٹنٹ نہیں ہے سو گائز ابھی ہم لوگ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ میں کیا ہونے والا ہے اور گائز ویڈیو کی ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ کرنا اور اسٹوری کا یہ دو تین اپیسوڈ تھے وہ آپ کو کتنے مزیدار لگے وہ بھی بتانا تو ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے دادا اور گائز ویڈیو کیسی لگ سرکر کردیں اور چینلھ سسکرائب بھی